بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلا راکا امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائی جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے میرے یہی دعا ہے دیس میں رہیں جب پردیس میں رہیں تو آپ صدر سلامت رہیں کوئی گام کوئی پرشانی آپ کے پاس نہ آئے آپ کو اللہ پاک ہر خوشیاں دے اللہ پاک آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کے والدان کو سلامت رکھے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اللہ پاک ہر مشکل سے آپ کو بچائے اللہ پاک آپ کو صدر سلامت رکھے جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ پاک ان کو لمبی زندگی والی اولاد دے نیک اولاد دے اے اللہ پاک جو ہمارے پاکستان میں سلامزدکان ہیں اللہ پاک ان کی مشکل دور فرما اللہ پاک غائب سن کے مدد فرما تو آمین کیسے ہیں میرے بھیان بھائی سب ٹھیک ہیں اللہ آپ کو ٹھیک رکھے کشی رکھے عباد رکھے جہاں بھی رہیں صدر سلامت رہیں تو اللہ آپ کو ہر مسئلت سے بچائے تو میرے چینل کو سسکراب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے میرا بھی ساتھ دینا ہے مجھے بھی سپورٹ کرنی ہے تو اللہ آپ کو ہر غم سے ہر پرشانیوں سے بچائیں شکر ہے کل سے تمیرتے بھی ٹھیک ہے آج تو دلیا بنا کر نہ وہ کھایا ہے تو روٹی کھانے سے نہ بخار لمبا ہو جاتا ہے تو بس دوائی کھا لی ہے تو اللہ کا لاکھ شکر ہے یہ بس سیت ہے تو جہان ہے کوئی ورنہ کچھ نہیں آئے تو اللہ کا شکر اس لئے ادا ہے کہ آج طبیعت بہتر ہے کل سے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس اپنی انسان وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ کا اس لئے شکر ادا کرنا چاہئے کہ وہ ہمیں سیت دیتا ہے کچھ بھی ہم کر لیں جب اللہ سیت نہ دے گا تو سیت تو نہیں آئے گی نا جب ہم ہم لوگ دوائی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس میں اللہ ہی شفا دیتا ہے تو ہم کو شفا آتی ہے تو جو وہ تھا لقمان حکیم جو تھا نا تو اس نے پوری کتاب ایک ایک چیز اس کے آگے نہ بولتی تھی تو وہ بولتی تھی نا تو وہ وہ بتاتی تھی میں اس مرض کی دوا ہوں وہ بتاتی تھی میں اس مرض کی دوا ہوں تو سب بھوٹی ہیں جب بولتی تھی نا تو لقمان حکیم نے نا وہ کتاب بنائی تھی تو ایک انسان جب بیمار ہوا تھا تو وہ اس نے کہا کہ میری کتاب صحیح نہیں ہے یہ جو ہے نا میں نے یہ کتاب غلط لکھی ہے تو وہ انسان بیمار ہو کر مر گیا ہے تو یہ میری کتاب غلط ہے اس نے جا کر نا وہ کتاب نا دریاء میں پھینک دی تو پھر ان کے آگے وہ فرشتہ آگیا دیکھو تمہاری دوائیاں غلط نہ تھی یہ دوائی جو تم یہ کھاتا تھا نا بندہ تو وہ ہم اپنے ہاتھ سے لے لیتے تھے کیونکہ اس نے اس دنیا سے جانا تھا یہ دوائی اسے کیسے لگتی تو اس نے بھاگ کر وہ اپنی کتاب پکڑنے کی کوشش کی تو ایک ہی ورکہ ایک ہی صفحہ اس کے ہاتھ میں آیا تو جب ایک صفحہ ان کے ہاتھ میں آیا تو وہ اسی ایک صفحے سے ہی پوری دنیا میں علاج ہو رہا ہے جو باقی کے کتاب تھی نا وہ پوری لڑک ختم ہو گئی تھی تو اس لیے جب کسی کو شفا نہیں آتی تو وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے انسان کو اللہ ہی شفا دیتا ہے تو جو بھی انسان میڈیسن لیتا ہے دوائی لیتا ہے تو اس میں اللہ کی شفا ہوتی ہے تب ہی جا کر شفا آتی ہے ایسے شفا تو نہیں آتی نا تو اللہ پاک سب پر کرم فرمائے رہا فرمائے تو میں نا آج جو میری مسئلہ ہے نا زیادہ زندگی میں میں ان کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو ہم لوگ نا یہ دس سال پہلے کی بات ہے آج نا میری اتنی حمد بھی نہیں ہے ابھی میں موبیل کبھی نا اس ہاتھ سے پکڑتی ہوں کبھی اس ہاتھ سے میرا ہاتھ میں جیسے پکڑتی ہوں تو میرے ہاتھ بازوں کو درد ہونے لگ جاتی ہے تو کبھی میں اس ہاتھ میں جب موبیل کو لے رہی ہوں ویڈیو بنانے کے لیے کبھی اس ہاتھ سے تو پھر نا دس دس نہیں بارہ سال کی بات ہے تو دس بارہ سال پہلے نا یہاں پر ہماری قریب میں ہے ایک محمد پور وہ وہ جو ہے نا پیر صاحب تویز نکالتے ہیں تویز نکالتے ہیں وہ سامنے تویز نکال کر دیتے ہیں ان میں فراد یہ بات صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ فراد نہیں کرتا بے تویز حقیقت میں نکال کر دیتا ہے تو ہم لوگ اس کے پاس گئے نا تویز نکالوانے کے لیے تو تو وہاں جو ہے نا اچھے گھر کا پڑھا لکھا ایک لڑکا بیٹھا تھا بیس بائیس سال کا عمر کا ہوگا تو وہ بیٹھا تھا وہاں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے نا اتنا ایسے تویز دو کہ فلاں بندہ جو ہے نا دبائی جو جا رہا ہے نا وہ نہ جا سکے تو میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی یہ پڑھا لکھا ہے اور یہ بہت ہی اچھے گھر سے ہی لگ رہا ہے کھاتے پیتے گھر سے تو پھر یہ بھی جہلانے طریقے استعمال کر رہا ہے جیسے جہل لوگ جیسا کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتے ہوں پر جو جہل ہوتے ہیں وہ ہی یہ بٹھے کام کرتے ہیں تو میں ان کو دیکھتی رہ گئی یہ لڑکا ہے اس کے دل میں کن کے لیے ایسا حسد آیا ہوا ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے وہ تویز دو تو وہ دبائی نہ جا سکے تو اس طرح سے یہ ظالم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو وہ ہے نا تو اے جو نوکری ہاں تو نوکری جو ہے نا ایک جب جس سے ہمیں پہلے پڑھائی کرواتے تھے نا وہ ان کے بات بتاتا تھا تو وہ سناتا تھا کہانیاں جو ان کا پتا ہوتا ہے نا تو لڑکیاں جو ہے نا پڑھ لکھ تو لیتی ہیں ٹھیک ہے تلیم آلہ حاصل تو کر لیتی ہیں ہر لڑکے کی بات میں نہیں کر رہی جو ایسا کرتی ہیں ان کی بات کر رہی ہوں تو جس کی بات ہو جائے ہو وہ کی جائے وہ اور بات ہوتی ہے کسی پر الزام لگایا جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آخرت میں ہماری بشکش بھی نہ ہوگی جو جس کی بات نہ ہو تو اس کی کی جائے تو تو یہ بات ان کی کر رہی ہوں جو ایسا کرتی ہیں تو انہوں نے بتایا جو لڑکیاں ہیں نا وہ پڑھلک تو لیتی ہیں نوکری جب تلاش کرنے لگتی ہیں تو کہتی ہے کہ ہماری نوکری مل جائے ہمیں تو پھر وہ طبیز والوں کے پاس جاتی ہیں ہم لوگوں کے پاس آتی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ان کے لیے طبیز لے کر جاتی ہیں جن کے پاس انہوں نے نوکری جس کے ساتھ جس کو جن لوگ کے پاس انہوں نے کو نوکری لینی ہوتی ہے تو طبیز لے کر جاتی ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے وہ اپنی نوکری کے لیے ایسا تو کرتی ہیں ان پر طبیز تو وہ کرتی ہیں جن کے جن کو جن کے پاس ان کو نوکری چاہی کی ہوتی ہے نوکری لینی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ ان کا کیا ہوگا جن پر ہم طبیز کر رہے ہیں تو ان کا حشر کیا ہوگا انہوں نے تکلیف کیا ہوگی نوکری لینے کے لیے بھی کسی کو ظلم کسی کے اوپر کر دیتے ہیں یہ لوگ تو اس طرح سے یہ لوگ بہت زیادہ ہی ظلم کرتے ہیں جس کو دیکھو ایک دوسرے کیوں یہی کام کو لگا ہوا ہے ایک گھر چھوڑ کے دوسرا گھر جو ہوتا ہے یہی کام کو لگا ہوا ہوتا ہے کسی کی ضلیل کرنے میں یہ کسر نہیں چھوڑتے تو میری ایک میری سوطن ہے نا تو جو اس کو طبیز ڈندو کے پاس طبیز ڈندو والے کے پاس لے کر جاتی ہیں نا تو میری سوطن جا وہ عورت بتا رہی تھی جو میری سوطن کو لے کر جاتی ہے ہر کسی کو وہ کہتی ہے میری ساتھ تم نے بھی چلنا ہے وہ بہت سارے پیر بھوپوں کو جانتی ہے تو وہ ان کے پاس سب کو ہی اوفر کرتی ہے کہ میرے ساتھ چلو میں آپ کو لے جاتی ہوں تو اس کے پاس بہت سارے جو پیر ہوتے ہیں نا جیسے طوید دینے والے ان کے نمبر ان کے پاس ہوتے ہیں پھر وہ ہر کسی کو لے کر جاتی ہے طوید طوید وہ لے کر ان سے دیتی ہے تو اپنا کمیشن بھی ساتھ میں رکھتی ہے تو وہ عورت بتا رہی تھی کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے اتنا ہے بھی کام کرتا ہے تو اس نے نا جا کر اس بندے کو کہا کہ مجھے طوید دو جس بندے نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے تو وہ مجھے نوکری پر بلا لے اس نے ایسا طوید دیا کہ وہ اس طوید سے نا اس نے بلایا تو نہیں آئے اس کو نوکری کے لیے پر اس پر ایسا طوید تھا ہے بھی اتنا ہے بھی تھا کہ وہ بندہ جس کو نوکر جس سے کو لینا چاہتے تھے نا جس سے تو میری بات نا جو بہت زیادہ اڑ رہی ہے ابھی میرے طبیعت صحیح نہیں ہے نا تو بات صدی نہیں ہو رہی جس سے نوکری لینی تھی اس پر طوید کیا وہ اس طوید کا ایسا اثر ہوا الٹا ہو گیا کہ وہ مر گیا ٹھیک ہے تو اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ظلم ہوتا رہتا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں اس طرح سے ان کی روک تھام کے لیے بھی ہماری حکومت کو نا کچھ کرنا چاہیے ان سب جو بھی بیٹھے ہیں نا طوید دینے والے ان کو پکڑ لینا چاہیے ان کی جو دھندے بنائے بیٹھے ہیں جھوٹے موٹے دھندے بنائے بیٹھے ہیں جو کسی کو باہم تو لیتے ہیں پر کھوڑنا مشکل ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اتارا کیسے کرنا ہے ہر عذیت میں جو بھی انسان ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے تو اس کا اتارا اس طرح سے ہوتا ہے جب آپ کے پاس کسی کو آپ کے اوپر تویز کرتا ہے آپ جاتے ہیں آپ کو تھوڑا بہت بہت ہوتی کر لیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتا جو وہ جنات ہوتی ہے نا وہ تویزوں میں جو تو تویزوں والے جنات ان کا چسم کے اندر گھس جاتی ہے وہ بہت مشکل سے اندر سے نکلتی ہے چھ مہینے کی پڑھائی ہوتی ہے پڑھائی کریوائی جائے اور پانی پیا جائے دم کی ہوا تو تب بھی چھ مہینے لگ جاتے ہیں ان چیزوں کو نا ختم ہونے میں جسم سے باہر نکلنے میں یہ آسانی سے نہیں نکل جاتے یہ بیٹھے ہیں نا جو ایک دم سے وہ دوسروں کے اوپر عذاب تو یہ کر دیتے ہیں جب ان کے پاس نکل رانے کے لیے جاؤنا جب وہ نکلتے بھی نہیں ہیں تو کہہ دیتے ہیں بس بس نکل گئے ہیں تمہارے تم جاؤ تم ٹھیک ہو یہ ڈرامے کرتے ہیں پھر یہ لوگ تو جلدی طویعہ سے نینک ختم ہوتے جلدی ان کا اثر ختم نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ چند دن کسی کے پاس گئے اور آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہو گئے آپ کے جنات ختم ہو گئی ختم جترے جلدی نہیں ہوتی جو جسم کے اندر گھس جاتے ہیں انہیں بہت سارا ٹیم لگتا ہے تو آپ نے اپنے صحیح سے ہی پتہ رکھنا ہے تو اس سے انسان بیکار ہو کر رہ جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا انسان کو چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے جسم جو ہوتا ہے بہت عجیب سوتا ہے بس دل کرتا ہے کہ چرپائی پر سوئے رہیں تو غصہ بہت آتا ہے اس میں گھر سے مینا بندش بہت ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بہت مسئلے خراب ہو جاتے ہیں بہت مسئلے خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں میں اتارے کرواتی ہوں میں اب بیمار ہوتی ہوں مجھیں اپنی کرنی پڑتی ہے تو میں یہ نہیں سوچتی کہ میں کسی کے اوپر تویز کروں تو دس سال دس سال ہو گئے ہیں میرے اوپر بہت تویز کرتی تھی ایک بندے نے کہا تھا آپنا اپنی سوطن کے لیے تویز لیں اور اس پر کریں تو آپ کا پیچھے چھوڑ جائے گی خود گر جائے گی نا تو اپنی میں پا جائے گی میں نے کہا تھا میں لینے والی ہو کر نا دینے والی میں نہیں بنتی تو بس میں نے ایک بیان سننا تھا جو تویز کرتے ہیں نا ان کی آخرت میں ہی بشکش ختم ہو جاتی ہے تو میں نے کہا مجھے آخرت میں اپنی بشکش خراب نہیں کرنی اپنی منزل آخرت کی خراب نہیں کرنی تو میں نے نہیں کرنے تویز کسی پر میرے دن میں بہت اللہ کا خوف ہے تو میں اس بات سے ڈرتی ہوں اللہ ہم کو اس جہان میں نہیں کسی بات پر ہم پکڑے گئے آخرت میں تو اس کے بعد تو پھر کوئی دنیا نہیں آئے گی نا وہ تو پھر جہنم میں جو چلا گیا چلا گیا آخرت کے فیصلے کے بعد جو دوزخ میں چلا گیا پھر کون بچائے گا اسے کہاں سے بچ پائے گا جب اللہ نے کہہ دیا ہے جو تویز کرنے والا ہے آخرت کے میں اس کی بشکش نہیں ہوگی جب ہمیں پتہ ہے تو آخرت میں بشکش نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کام کو بار بار کیوں کریں تو لوگ نہیں سمجھ رہے وہ اس دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس دنیا میں اس کا حال کیا ہوتا ہے جس کے اوپر کرتے ہیں وہ کیسے بدوائیں دن دیتا ہوگا کیسے وہ روتا ہوگا نہیں سمجھتے یہ دنیا جو ہے نا بہت ہی ظالم ہے بس اللہ سب کو ہدایت دے اور میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے جن کے اوپر ہوں تو وہ اپنی صحیح سے پڑھائی کروائیں صحیح سے اپنا اتارہ کروائیں تاکہ آپ ٹھیک ہو سکیں جو کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے آخرت کی خوف ان کے دل میں آئے اور اپنے اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگیں ایسے کاموں کو چھوڑ دیں ہم کسی کو جب میں ہوں نا اگر میں ایک طویز لے کر آتی ہوں کہ میرا میاں میرا بن جائے میں اس کو باندھ لوں تو اس طویز سے کیا ان کو برا اثر نہیں ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا کیا ہوگا نا بیمار تو پھر وہ اچھی بات ہے کسی کو بھی باندھا جائے تو اس سے تکلیف تو ہوتی ہے نا تو اس کے ذمہ وار پھر ہم ہوئے نا کیا اللہ ہم پر راضی ہوگا جو کچھ بھی کرنا ہے اخلاق سے کریں اپنے اچھے عمالوں سے کریں ایسے چیزوں سے باز آنا چاہیے ان طویز ڈنڈوں سے نا اس ظلم سے باز آنا چاہیے تو آپ کی آخرت آخرت میں خراب ہو جائے گی تو بس میری سب سے یہی گزارش ہے جو میرے بہین بھائی دکھ اور مصیبت میں ہیں اللہ پاک ان کو اس دکھ اور مصیبت سے نجات دلائے اور جو کسی پر یہاں سے ظلم کرتے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے تو آج تو میرا کیمرہ بھی بہت ہیل رہا ہے میرا ہاتھ بھی بہت ہیل رہا ہے جبان بھی اٹک اٹک کر بات کر رہی ہے اسی باپ کے ساتھ ویڈیو قیم کرتی ہوں تو میرے پیارے بہین بھائی آپ کو رسید سلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے آپ کو ہر غم سے بچائے اللہ اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے بچائے تو اللہ پاک آپ کو تمام خوشیاں دے آپ کو سلامت رکھے آپ گھر والے کو سلامت رکھے آپ کو ہر مصیبت سے اللہ بچائے تو میری پیارے بہن بھائی اللہ حافظ